اللہ تعالیٰ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ جو ہے مصنف علی الرحمہ نے جملہ اسمیہ کا استعمال فرمایا اس میں جملہ اسمیہ کا استعمال فرمایا جملہ فعلیہ کا استعمال کیوں نہیں فرمایا یعنی حمدت اللہ یہ اس طرح کہہ دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مصنف نے وقتارہ اسمیت الجملتی علیہ فعلیتیہ مصنف نے اسمیہ جملے کو انتخاب فرمایا ترجی دی جملہ فعلیہ پر لکونیہ دالتاً علی السباتی و الدوام کیونکہ جملہ اسمیہ دلالت کرتا ہے سبات اور دوام پر سبات اور دوام پر دلالت کرتا ہے برخلاب جملہ فعلیہ کے وہ تجدد اور حدوث پر دلالت کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی حمد کے مناسب جملہ اسمیہ لانا بہتر ہے بنسبت جملہ فعلیہ کے اس لیے مصنف نے جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ کا استعمال فرمایا اچھا جملہ فعلیہ میں بھی ماضی جو ہوتا ہے نا اس میں تو جو ہوتی ہے حمد ہوگی تھوڑے زمانے ختم ہوگئی حمد اللہ میں نے اللہ کی حمد بیان کی ختم اور جملہ مزارے کے اندر جو ہوتی ہے وہ جیسے احمد اللہ میں اللہ کی حمد کرتا ہوں تو وہ مستقل دائمی نہیں رہے گی رہے گی تھوڑا اس کا تھوڑا بڑھ جائے لیکن وہ دائمی اور جو ہے نا وہ مستقل ایک زمان دراز تک نہیں رہے پائی تو جملہ ماضی کے اندر جو ہوتا ہے وہ حمد کا زمانہ بہت ہی کم ہے کہتے ہی ختم مزارے میں ہے بھی تھوڑا بہت لیکن دوام نہیں ہے اور جملہ اسمیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہے دوام بھی استمرار بھی اس لیے کیا جملہ اسمیہ کا استعمال کرنا ہے تو یہ طرح کیا ہوگا کہ مسننف نے جملہ فعلیہ کے بجائے جملہ اسمیہ کو انتخاب کیوں فرمایا اس لیے کہ سوات اور دوام پر تلالت کرنے کے لیے اچھا جیسے کہ آگے یہاں حاشے میں بیان کیا ہے کہ مزارے کے ذریعے استمرار تو ہوتا ہے لیکن شین فشین ہوتا 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 نہیں اب کہتے ہیں یہاں پر لئن وقدم الحمد لئنہ المناسب للمقام کہتے ہیں کہ یہاں مسننف نے حمد کو کیوں مقدم کیا حمد کو کیوں مقدم کیا جبکہ حمد جو ہے وصف پر دلالت کرتا ہے اللہ جو ہے ذات پر دلالت کرتا ہے اور ذات جو ہوتی ہے وصف کے مقابلے میں کیا ہوتی ہے مقدم ہوتی ہے آلہ ہوتی ہے اس لیے للہ الحمد کہتے ہیں الحمد للہ کیوں کہا تو یہاں پر یہ جواب دیں گے لیکل مقام مقال ہر جگہ کے لئے کچھ نہ کچھ بقات باتیں ہوتی ہیں اور ہر مقام کے لئے کیا ہے ہر مقال کے لئے کچھ نہ مقام ہوتی ہے لیکل مقال مقام ہر بات کے لئے کوئی نہ کوئی مقام ہوتا ہے اگرچہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ بنسبت اس کے جو ہے نا وہ عالی اور افضل ہے اور حمد کے لائق ہے کہ اس کو مقدم کیا جائے لیکن چونکہ یہ مقام مقام حمد ہے اور حمد کے بارے میں بیان کرنا مقصود ہے اس لئے لفظ حمد کو مقدم کیا ذات باری تعالیٰ پر بسم اللہ میں اللہ کا نام مقدم تھا اس لئے وہاں پر کیا ہے مقدم کیا گیا جیسے کہ آپ سورہ فلق علق میں دیکھیں کہ وہاں پر مقام مقام قرآت آسلت آ تو اس لئے وہاں پر اقرآ کو مقدم کیا گیا ٹھیک ہے کیونکہ وہاں مقام مقام قرآت ہے اور جہاں پر مقام مقام اگر ذات باری تعالیٰ ہوتا ہے تو وہاں اللہ کو مقدم کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ وہاں پر اقرآ مقدم کیا گیا اللہ کے نام پر اقرآ بسم ربک اللہ خلق تو کہا گیا کیوں کہا گیا اس لئے کہ یہاں پر چکے اصل تلاوت کروانا جبریل امین کا حضور سے قرآن پاک کو پڑھوانا مقصود تھا مقام مقام قرآت تھا اس لئے وہاں قرآت کو مقدم کیا ایسی یہاں پر مقام مقام حمد ہے اس لئے حمد کو ازادت باری ٹھیک ہے وَقَدَّمَ الْحَمْدَ لِأَنَّهُ الْمُنَاصِبِ لِلْمُقَامِ حمد کو مقدم کیا گیا اس لئے کہ مقام کے مناسب یہی ہے اب کہتے ہیں اگرچہ اللہ کا ذکر یہ اصل ہے اہم ہے اصل ہونے کی بنیاد پر لیکن یہ مقام مقام حمد ہے اس لئے مقدم کیا گیا اب کہتے ہیں وَهِيَ فِي الْأَصْلِ جُمْلَةٌ فِعْلِيَا اور یہ اصل میں کہتے ہیں یہاں پر ایک ہوگا بھئی جملہ اسمی آئے نا یہ الحمدللہ اور جملہ اسمیہ جب ہے تو جملہ اسمیہ میں انشاء تو ہوتا نہیں ہے اور ہم حمد جو بیان کر رہے ہیں وہ حمد کیا ہے انشاء کے قبیل سے ہیں تو پھر یہ جملہ اسمیہ میں انشاء کیسے پایا جاگا نہیں سمجھنایا الحمدللہ یہ تو جملہ اسمیہ ہے اور جملہ انشاء جو ہے جملہ خبریہ فیلیہ کے قبیل سے ہے انشاء جو ہے فیلیہ قبیل سے ہے تو اب ہیسی صورت میں جملہ اسمیہ میں انشاءیہ یہ کہاں سے ہو گیا تو جملہ اسمیہ انشائیہ کیسے بن پائے گا تو جملہ خبریہ ہے جملہ فعلیہ انشائیہ اب یہ ہے نہیں تو اسمیہ انشائیہ کیسے ہوگا پھر ہم چونکہ اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں اور حمد کیا ہے انشاء اس میں ہوتی ہے تو جملہ اسمیہ کو انشائیہ کیسے کہیں گے تو یہاں پر کہتے ہیں کہ بھائی یہ جملہ اسمیہ اصل میں درہاقی جملہ فعلیہ ہی تھا کیا تھا جملہ فعلیہ ہی تھا کہ حمد اللہ اس طرح کی عبارت تھی اور پھر اس کو بعد میں کر کے الحمد اللہ بنا دیا ہے ٹھیک ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں جملہ فعلیہ ہی ہے الحمد اللہ یہ اصل میں جملہ فعلیہ ہی ہے اور پھر بعد میں الحمد اللہ جیسے آپ نے پڑھا ہے نہیں پڑھا ہے سلم تو سلام اللہ علیہ کا میں پڑھا تو کہتے ہیں وہیا فی الاصلی جملہ تھی فعلیہ یہ اصل میں جملہ فعلیہ ہے اور دیکھیں آپ ایک اور چیز دیکھیں مزدر یہ الحمد مزدر ہے اور مزدر کی اضافت کبھی جو ہوتی ہے نسبت فائل کی طرف ہوتی ہے کبھی مفہول کی طرف ہوتی ہے اور مفہول کبھی جو ہے نا سری ہوتا ہے اور کبھی غیر سری ہوتا ہے تو یہاں پر للہ جو ہے الحمد للہ یہ ایک طرح سے مفہول ہی ہے اور الحمد کا یہ حمد مزدر ہے اور مزدر کا مفہول ہے اور اس اعتبار سے جو ہے نا حمد مزدر ہے تو حمد مزدر کا یہ مفہول ہو گیا اور جب مزدر کا یہ حمد کیا ہو گیا مفہول ہو گیا تو اس اعتبار سے جملہ فعلیہ ہی بن گیا اس اعتبار سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ جملہ فعلیہ ہے مشابعت ہو گئی تو کہتے ہیں کہ اس اعتبار سے کہ یہ علامت افتازانی نے اس کے بارے میں فیان کیا کہ یہ مزدر کی نسبت جو ہے فائل کی طرف فائل کی طرف کی جائے یہ مفہول کی طرف ہونا یہ جملہ فعلیہ میں ہی ہوتا ہے اور یہاں الحمد جو ہے نا یہ للہ یہ گویا کہ للہ در حقیقت حمد کا مفہول ہی ہے تو اس اعتبار سے جملہ فعلیہ ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے کشاف میں بیان کیا ٹھیک ہے ایک چیز ہو گئی سوچ میں آگیا فَيَكُونُوا اِنشَانُ تو لِلْحَمْ تو حمد کے لیے کیا ہو جا گئی ہے انشاء ہو جائے گا اور اب دوسری ایک اعتبار سے یہ بیان فرماتے تو حمد کے لیے انشاء ہو جائے گا اب دیکھئے تو تر حقیقت اصل کیا تھا جملہ فعلیہ اور جملہ فعلیہ سے ہی بنایا گیا یہ جملہ اسمیہ تو گویا کہ اصل ہوا جملہ فعلیہ ہم انشاء تھی جس کے اندر اب اسمیہ ہوا اس کی فرہ تو جب اصل کے اندر انشاء ہے تو فرہ کے اندر بھی انشاء ہو رہی گی ٹھیک ہے اور اصل جو ہوتی ہے فرہ جو ہوتی ہے وہ اصل کے مخالف نہیں ہوتی ہے اور اصل کیا ہے مقام سنا میں واقع ہے انشاء ہے تو فرہ بھی کیا ہوگا انشاء ہو تو کئی جواب ہو گئے اس کے ٹھیک ہے تھوڑا سا فرق ہے یہ بلاوت الواضح نہیں ہے ٹھیک ہے اب دوسرا ایک اور جواب دے رہے ہیں اب کہہ رہے ہیں ایک تھی ساتھی ساتھ اس بات کا بھی احتمال ہے کہ یہ الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے ہیں یہ کہہ کر کے یہ اطلاع دینا مقصود ہے کہ تمام محامد جتنے کی بھی سارے کی سارے حمد ہیں وہ صرف اللہ کے لئے ہیں متظمنا للحمد جو حمد کو متظمنا ہے اور یہ جو ہے خبر دینا یہی این حمد ہے ارہ یہ کسی چیز کی خبر دینا کہ سارے کی سارے حمد کس کو ہیں اللہ کے لئے ہیں اور جو متظمن ہے شامل ہے کس کے ہیں حمد کو شامل ہیں تو یہ خبر دینا بھی کیا ہو جائے گا این حمد ہوگا اور خبر دینا بھی جملہ خبریہ ہو جائے گا اسے اعتبار سے بھی ہم کہیں گے کہ جیسے کہ آپ دیکھیں بی تو اشترہی تو بولتے نہیں تو ایک اعتبار سے یہ جملہ خبریہ ہے اور لیکن عقد و شراء کے وقت جب بولنا ہے جملہ انشائیہ ہے تو ایسے ہی یہ جملہ اسمیہ ہے لیکن چونکہ اس کے ذریعے خبر دی جا رہی ہے اللہ کے لئے تمام حمد ہونے کا تو یہ خبر دینا ہی این حمد ہوا اور یہی کیا ہو جائے خبریہ ہو جائے گا خبریہ انشائیہ بھی سامنے سے ٹھیک ہے اس بات کا بھی اعتمال ہے کہ یہ اطلاع دینا ہو کہ تمام محامد اللہ کے لئے ہیں جو حمد کو متضمن ہیں تو یہ اس چیز کی خبر دینا ہی کیا ہوگا آئین حمد ہوگا جو حمد کا حمد کے انشاء ہو انشاء کا فائدہ دینے مستقل ہوگا پھر تو یہ دو چواب ہوگئے یہاں پر تین کیا مطلب تین چیزیں بیان کی گئی تھی ایک لام کے بارے میں بتا دیا حمد کی تعریف بتا دی اور لفظیں آج جملہ اسمیہ کی تقدیم کے بارے میں بتا دیا اب پھر آگے آ رہا ہے لفظ اللہ لفظ اللہ کے بارے میں بتاتے ہیں کہ لفظ اللہ کیا ہے یہ علم ہے یا اسم ہے اچھا علم اور اسم میں کیا ہوتا ہے فرق ہوتا ہے علم جو ہوتا ہے وہ ذات معین پر دلالت کرتا ہے اور ایک طرح سے وہ جزئی ہوتا ہے تقصیر کا احتمال نہیں رکھتا تقصیر کو قبول نہیں کرتا اور اسم جو ہوتا ہے نا وہ کسرت کو قبول کرتا ہے اور احتمال تقصیر کا احتمال لکھئے جب کلی ہوگا تو کسرت کا بھی احتمال لکھے گا کسرت کو قبول کرے گا تو اب لفظ اللہ کے بارے میں دو قول ہیں ایک تو جو ہے نا علامت افتازانی کا قول ہے اس میں اور کہتے ہیں ویسے تو یہاں کئی بیان کیے لیکن اصل دو کے بارے میں سمجھ دیئے کہتے ہیں ایک تو یہ علامت افتازانی کی طرف منصوب ہے کہ لفظ اللہ جو ہے نا وہ جزی ہے اور اللہ کا علم ہے کیا ہے علم ہے ذات معین پر دلالت کرتا ہے اور جب جزی ہوگا تو غیر کی شرکت کا احتمال بھی نہیں رکھے گا ٹھیک ہے اور دوسرا جو ہے نا قاضی بیضاوی کا قول ہے کہ لفظ اللہ جو ہے نا وہ کلی ہے اس کا مفہوم کلی ہے یہ جو ہے نا کسرت کا کسرت پر اس کا جو ہے اطلاق ہو سکتا ہے لیکن البتہ یہ ایسا ہو گیا کہ اللہ پر ایسا یہ منتبق ہو گیا کہ اس کا دوسرا فرد نہیں پائے جاتا یعنی وہ کسرت مانتے کلی اس کو تو گویا کہ ان کے نزدیک یہ اللہ جو ہے اسم ہوا اور ان کے نزدیک علم ہوا اور جزی ہوا اور وہ کیا ہے تکثیر کا احتمال نہیں رکھے گا تو اب اس اعتبار سے لا الہ الا اللہ یہاں پر جو ہے نا ان نوام تفتازانی کے قول کے مطابق لفظ اللہ کا استثناء کیا گیا ہے پہلے لا الہ پھر الا اللہ سوائے اللہ کے تو یہاں کیا ہوا یہ لفظ اللہ جو ہے وہ جزی ہے اور کسرت کا بھی احتمال نہیں رکھتا عالم ہے اور ان کے نزدیک کیا ہوگا ان کے نزدیک یہ ہوگا کہ یہ کھلی ہوگا اور اس کے افراد ہو سکتے لیکن یہ ایسا منتبق ہوگا اللہ پر کہ اس کے افراد نہیں ہوتے تو اب یہ اسم ہو گیا جیسے کہ رجل بہت سارا پر بولا جاتا ہے اب کیا ہوگا اس کا مطلب اس کا مفہوم یہ ہوگا کہ اب ایسی صورت میں لا الہ الا اللہ یہ جو ہے نا کلمہ توحید ہونے میں یہ توحید نہیں بن پائے گا ان کے نزدیک امام تفتادانی اگر اس کو اسم مانتے ہیں کیونکہ لا الہ الا اللہ سے وحدانیت ہوتی ہے وحدانیت ہوتی ہے اور اگر اس کو ہم اللہ کو مان لیں کیا اسم مان لیں تو غیر سے جو ہے نفی اور وحدانیت کا ثبوت نہیں ہو پائے گا کہ آپ کہتے تو ہیں کہ غیر پر بھی بولا جائے گا اگرچہ اللہ پر فٹار آئے اسی لئے لا الہ الا الرحمن نہیں کہہ سکتے حالانکہ رحمان جو ہے نا یہ اللہ پر بحیثہ آگیا کہ اللہ کا ہی بھولا جاتا ہے کسی دوسرے پر استعمال نہیں کر سکتے رحیم دوسرے کے لئے بول سکتے رحمان نہیں بول سکتے تو لیکن یہ رحمان اللہ کا علم نہیں ہے وسب ہے وسب ہے اسی لئے لا الہ الا الرحمان کہ کر وحدانیت نہیں ثابت ہو سکتی کیوں کیوں کہ یہ جو ہے نا اسم کے درجے میں ہے علم نہیں ہے تو اسی لئے بیان کرتے ہیں کہ لفظ اللہ کیا ہے علم ہے اسم نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں صاحب اعضابی کرتے ہو گیا ٹھیک ہے واللہ علم لذات ال واجب الوجود اللہ جو ہے وہ ذات واجب الوجود کا علم ہے المستجمع لجمع صفات الکمال جو تمام صفات کمال کو کیا ہے جامع ہے لا اسم لمفہوم الواجب الزاد یہ اوپر لکھا ہوا ہے مختار البیدعوی ہے نہیں واجب الزاد کے مفہوم کا نام نہیں اسم نہیں واجب الزاد کے واجب الزاد کے مفہوم کا نام نہیں کیا مطلب وہی ہے اسم نہیں کیونکہ اسم اور علم میں فرق ہو گیا کہ اسم ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا کلی کے درجے میں ہو گیا 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 اور کلی جب ہو گیا تو متعدد پر اس کا اطلاق ہو سکتا ہے اب متعدد پر جب اطلاق ہو سکتا ہے تو پھر وہ وحدانیت کا ثبوت لا علی اللہ میں نہیں ہو سکے گا تصدیق بالکل بھی ضروری ہے نا اوپر سے اگر کرے گا تو ایسے ہوگا ہمارے نظرین تو دونوں ایک ہی ہے نا مومن جو ہے وہ مسلم ہے جو مسلم ہے مومن ہے ایک ہی ہے وہ بہت تفصیل ہے اس کے اندر صحیح ہے نہیں لا اسما لی مفہوم الواجب الزاد واجب الزاد کے مفہوم کا نام نہیں کیوں کما قیلہ جیسا کہ کہا گیا ہے قیل کے ذریعے زوف کی طرف اشارہ ہے لِأَنَّهُ يُنَافِي دَلَالَتًا کَلِمَتِ تَوْحِيدَ اس لیے کہ یہ چیز ماننا واجب الزاد کے مفہوم کا نام ماننا یہ چیز اس پر جو ہے نا کلمِ تَوحِيد کے منافی ہو کلمِ تَوحِيد پر دلاء کیا ہے اس پر اللفظ اللہ پر کلمِ تَوحِيد کی دلالت کے کیا ہوگا منافی ہوگا ٹھیک ہے کلمِ تَوحِيد کے منافی ہوگا تو اب کہتے ہیں کیوں دیکھئے حاشی میں بھی لکھا ہوا ہے کیونکہ کلی اس حیثیت سے کہ وہ کلی ہے کسرت کا احتمال لگتی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ کہا جائے کہ یہ وصف ہے حاصل میں لیکن استعمال میں ذات پر غالب ہو گیا تو گویا کہ علم کی طرح ہو گیا تو یہ تَوحِيد کے افادہ کرنے میں اسی کا فائدہ دے گا تو یہ نہیں اب جو کہیں گے تو انہوں نے یہی کہہ دیا کہ ہے تو کلی لیکن یہ ایسا ہے کہ بلکل اللہ پر ہی فٹ آتا ہے تو گویا کہ علم کی درجم آ گیا اب علم کی درجم آ گیا تو تَوحِيد کا جو ہے وہی فائدہ دے گا جو اللہ ماں تفتدانی کے قول کی طرح ہے ہو گیا سننے آگیا وَلِذَلَكَ اَخْتَارَدُونَ الرَّحْمَانِ اسی وجہ سے مصنف نے اسی کو اختیار فرمایا دون الرَّحْمَان رحمان کو منتخب نہیں فرمایا کیوں؟ کیونکہ رحمان جو ہے نا وہ ایسا ہے جو کلی ہے اور جو کسرت کا احتمال لگتا ہے کسرت اور اللہ کا علم کے طور پر نہیں ہے بلکہ وہ اسم کے طور پر ہیں اور وہاں پر شرکتیں غیر ہو سکتی ہیں تو اس اعتبار سے جو ہے نا لا الہ الا الرحمن کہہ کر کے وحدانیت ثابت نہیں ہوتی ہے اسی لئے کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم ماننے تو رحمان کی طرح ہو جا گئی ہے اسی وجہ سے مصنف نے جو ہے اللہ سے اللہ کو منتخب فرمایا نا کے رحمان سم آراد پھر مصنف نے یہ ارادہ کیا کہ اجمالی طور پر تمام صفات کمال کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد پہلے اجمالی طور پر بیان کیا ہے نا اللہ کے لئے الحمدللہ المستجمے اس طرح بیان کیا پھر کہتے ہیں کہ مصنف نے اجمالی طور پر تمام صفات کمال کے جامع ہونے کی طرف اشارہ کرنے کے بعد یہ ارادہ فرمایا کہ اَنْ يُفَسِّلَ بَعْدَهَا مَعَلْ اشار کہ اللہ تعالیٰ کی جو بعض جو ہیں صفتوں کو تفصیل سے بیان کریں اور ساتھ ہی ساتھ کیا ہے برات استحلال کی طرف اشارہ کرنا اطلاع دینا بھی ہو برات استحلال برات استحلال کے اطلاع کے ساتھ آگاہی کے ساتھ اطلاع دینے کے ساتھ ساتھ اللہ کی بعض صفات کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنا مقصود ہے تو مصنف نے فرمایا الَّذِي لَا مَانِيَا لِحُکْمِي تمام تعریف صلی اللہ رب العزت کے لیے ہیں ایسی ذات جس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں ہے برات استحلال کسے کہتے ہیں کہ خطبے میں یا کتاب کے شروع میں ایسے الفاظ لائے جائیں جو مقصود کی طرف اشارہ کرتے ہوں اب یہاں پر جو ہے نا دیکھئے لَا مَانِيَا لِحُکْمِي یہ مانِيَا لَایا گیا یہ اشارہ کر رہا ہے اس بات کی طرف کہ مقصودِ کتاب میں کیا کیا چیزیں ہوں گی مَنَا یہ مناظرے کے قبیل سے ہے تَلْبُدْ دَلِيلِ عَلَى مُقَدْنَوَتِن مُعَيِّنَا کو کیا بولتے ہیں مَنَا بولتے ہیں پھر آگے آیا لَا نَاقِضَ لِنُقْضَائِ اس کے فیصلے کو کوئی توڑنے والا نہیں یہاں پر نقض آیا یہ بھی نقض مناظرے کی اسطلاح ہے اور پھر سند آئے گا سند بھی مناظرے کی اسطلاح ہے تو یہاں پر مصنف نے پہلے اجمالی طور پر تمام سفاتِ کمال کے جامعہ ہونے کی ترشارہ کرنے کے ساتھ یہ ارادہ فرمایا کہ بعض کو تفصیل سے بیان کریں اور برات استحلال کے ساتھ اشارہ کرنے کے ساتھ تو آپ نے شروع کیا لَا مَانِيَا لِحُکْمِ یعنی وہ ذات جس کے حکم کو کوئی روکنے والا نہیں اب یہاں سے کل بیان کریں سلو علی الحبیب